السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس مائن نیم ہے شوکت علی آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم اکسر سائز 9.1 کا قویشن نمبر 2 اور اس کے علاوہ اکسر سائز 17.1 کا قویشن نمبر 2 ڈسکس کریں گے قویشن نمبر 1 2 جو ہے ہمارے پاس اکسر سائز 9.1 کا اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پی پوائنٹ دیا گیا ایک کیو پوائنٹ دیا گیا پی اور کیو کے درمیان آپ نے ڈسٹنس فائنٹ کرنا ہے یعنی کہ between 2 پوائنٹس جو کہ پی اور کیو ہیں اس کے درمیان آپ نے ڈسٹنس فائنٹ کرنا ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اے کے اے پوائنٹ ہے جو کہ پایا جاتا ہے ایکس اکسر پر اور جو بی پوائنٹ ہے وہ پایا جاتا ہے وائی اکسر پر اے کا جو ریلیشن ہے وہ پی کے ساتھ ہے بی کا جو ریلیشن ہے وہ کیو کے ساتھ ہے تو ہمارے پاس یہاں پر ویلیو دی گئے a is equal to 9 b is equal to 7 تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو پی کے پوائنٹ ہے وہ کون سے بن سکتے ہیں جو ہمارے پاس پی کے پوائنٹ ہے وہ ہے جی a,0 تو ہمارے پاس اے کی جگہ 9 آ جائے گا تو پی ہمارے پاس بن جائے گا 9,0 جبکہ بی والا پوائنٹ ہم نے یہاں پر لکھنا ہے کیوں میں کیونکہ اے کا ریلیشن پی کے ساتھ ہے اور بی کا ریلیشن کیو کے ساتھ ہے تو بی یہاں پر 7 اور b y پر بلونگ کرتا ہے تو اس وجہ سے 7 y کی جگہ آئے گا تو ہم یعنی کہ جو پوائنٹ آپ کے پاس a کا دیا گیا ہوگا وہ اپنے p کے پہلے میں پوائنٹ جو a کا پوائنٹ دیا گا وہ p کے پہلے حصے میں جو b کا پوائنٹ دیا گیا ہوگا وہ کیونکہ دوسرے حصے میں پوٹ کرنا ہے اور جو باقی جو ہے وہاں پر اس کے دوسری پوائنٹ کی جگہ اور اس کے پہلے پوائنٹ کی جگہ 0 لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے ڈسٹنس فائنٹ کرنا ہے p اور q کا p اور q کا ڈسٹنس فائنٹ کرنا ہے یا کسی بھی دو پوائنٹ کا ڈسٹنس فائنٹ کرنا ہو تو ہمارے پاس فارمولہ ہے x2-x1 whole square plus y2-y1 whole square اور square root تو x2 اب ہم یہاں پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ پہلا پوائنٹ x1 اور یہ والا y1 اسی طرح سے یہ x2 اور یہ y2 تو x2 کی جگہ 0 آ جائے گا x1 کی جگہ 9 y2 کی جگہ 7 آ جائے گا اور y1 کی جگہ 0 آ جائے گا تو ہمارے پاس minus 9 کا square 81 اور اسی طرح 7 کا square 49 دونوں کو add کریں گے 130 کا square root یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا اس کے بعد جو next دیا گیا وہاں پر اس کو بھی اسی طرح solve کرنا ہے a ہمارے پاس two square root ہے b ہمارے پاس 1 ہے اس کو p میں emerge کریں گے تو یہ two square root 0 آ جائے گا اور یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ 0,1 آ جائے گا pq کا distance point کرنا ہے ہمارے پاس یہ x1 یہ y1 یہ x2 اور y2 x2 کے جگہ 0 آئے گا اور x1 کی جگہ 2 square root اسی طرح سے y2 کے جگہ 1 اور y1 کی جگہ 0 آ جائے گا جب ہم point put کریں گے تو اس فارم میں لکھا جائے گا minus 2 کا square root کا square ہے تو square جب بھی لیا جاتا ہے کسی بھی minus value کو وہ plus ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو square root ہے وہ square کے ساتھ cancel ہو کے 2 آ جائے گا اور 1 کا square 1 ہوتا ہے 2 plus 1 3 ہو جائے گا تو طریقہ square root اس کا انصر ہے اس کے بعد question number 2 ہے exercise 17.1 کا یہ جو ہمارے پاس exercise ہے یہ 17.1 ہے یہ یاد رکھنی ہے اس کا question number 2 ہے جہاں پر وہ کہتا ہے construct triangle یعنی کہ ہم نے ایک triangle بنانی ہے triangle ہونی چاہیے xyz وہ کہتا ہے construct کریں ایک triangle xyz جس میں yz 7.6 cm ہونا چاہیے xy ہمارے پاس 6.1 cm اور ہمارے پاس جو measure angle x ہے وہ ہمارے پاس 90 ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے scale کی مدد سے scale کی مدد سے ایک straight line horizontally draw کریں گے جو کہ 6.1 cm ہونی چاہیے یہاں پر پہلا جو ہمارے پاس point ہے اس کو x کہہ دیں گے جو دوسرا ending point ہوگا اس کو ہم y کہہ دیں گے تو اس کے بعد ہم next کام کیا کریں گے measure angle بنانا 90 جو کہ x پر ہونا چاہیے measure angle بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس point جو point x ہے اس پر ہم ایک semicircle draw کریں گے semicircle draw کرنے کے بعد جو ہم نے compass open کی ہوئی ہے اس سے ہم ایک arc لگائیں گے اس point سے یعنی کہ یہ zero angle سے جو کہ 90 angle بناتی ہے اسی طرح سے ہم اس یہ 60 angle بناتی ہے سوری 60 angle سے ایک اور arc لگائیں گے وہ 120 angle بنیں گا ان دونوں کے درمیان یعنی کہ اس جو 60 degree پر اور یہ جو ہمارے پاس 120 degree ہے یہاں پر compass رکھ کے جب ہم اس کو arc لگائیں گے تو یہ دوسرے کو cross کریں گے اس point پر تو اس کو ہم کیا کریں گے straight line یعنی کہ scale کی مدد سے draw کر دیں گے تو یہ جو straight vertical line ہوتی ہے وہ 90 کا angle بنائے گی تو یہ 90 کا angle بن گیا اس کے بعد next کام یہ ہوگا ہمارے پاس کہ ہم arc کو open کر لیں گے یعنی کہ compass کو کر لیں گے 7.6 cm compass کو 7.6 cm open کرنے کے بعد ہم y پر compass کو رکھیں گے اور جب ہم اس کو mark کریں گے گھمائیں گے rotate کریں گے تو وہ یہاں پر ملے گی یعنی کہ یہ والی 90 کا angle والی line ہے اس کو meet کرے گی جس point پر meet کرے گی اس point کو ہم z کا نام دیں گے اور last time time میں ہم کیا کریں گے y کو z سے ملا دیں گے تو اس طرح سے ہماری triangle بن جائے گی اس کے بعد ہمارا next کام ہوتا ہے steps of construction لکھنا steps of construction لکھنے کے لیے جو ہم نے triangle جس طرح بنائی ہوتی ہے جیسے جیسے بنائی ہوتی ہے وہ سارے کے ساری ہم باتیں لکھ دیتے ہیں کہ پہلا کام ہم نے یہ کیا دوسرا یہ کیا تیسرا یہ تو سب سے پہلا ہم نے کام کیا کیا جی i drew a line segment جو کہ measurement ہے x y six points تو سب سے پہلے ہم نے ایک line draw کی ہے جو کہ 6.1 سنٹی میٹر ہے اس کے بعد width center x x کے سنٹر سے ہم نے کیا کیا جی ایک angle بنائی 90 degree کا تو ہم نے لکھ دیا width center x i drew an angle of 90 degree 90 degree کا ایک angle بنائی جو کہ vertical اور straight ہے اس کے بعد ہم نے width center y یعنی کہ y کو center مانتے ہوئے ہم نے ایک arc لگائی ہے 7.6 سنٹی میٹر کی i drew a line segment of 7.6 سنٹی میٹر یہ ایک line segment بھی بنایا ہے ایک arc لگائی ہے جو کہ z point پر ملتی ہے جو کہ intersect کر رہی ہے اس previous line کو یہاں پر اس point پر میٹ کرتی ہے یہ اس point کا ہم نے z نام کیا اب ہم نے join کر دیا z کو y سے last میں ہم نے لکھا i joined y z یعنی y کو ہم نے z سے ملا دیا تو اس کے بعد ہم لکھیں گے then xyz is the required triangle تو اس طرح سے یہ required triangle ہماری complete ہو جاتی ہے اس طرح ہم نے آج کے lecture میں دو چیزیں کی ہیں پہلا کام ہم نے distance formula کیا ہے جو x to minus x 1 whole square plus y to minus y whole square root یہ دو point کے درمیان ہم نے distance find کرنا سکھا ہے اس کے بعد ہم نے triangle بنانا سکھئے کہ جب ہمارے پاس measurement دی گئی ہوں تو triangle کیسے بناتے ہیں triangle بنانے کے لئے آپ کے پاس geometry کا سامان ہونا چاہیے جس میں compass ہے protector ہے سکیل وغیرہ پینسل وغیرہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم ایک لائن 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 تو پھر آپ میرے ورش نمبر پہ contact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کلاس ورک اور ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ اپنے ڈیلی بیسز پر کرتے رہنا ہے thank you